السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور میں ہوں کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خبہ فیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرما لیں ہمارے وضائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لئے ہیں اور ایک اور چیز ارز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے معزز سامین ہمارا آج کامل سٹوڈرز کے لئے ہے جو سٹوڈرز کے اگزیم ہے جو سٹوڈرز امتحان کی تیاری کے لئے پریشان ہیں یا اگزیم دیئے ہیں ریزلٹ کے لئے پریشان ہیں اگزیم ہونے والے ہیں تیاری کی وجہ سے پریشان ہیں ذہن کمزور ہے یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں تو ان کے لئے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں چند ضروری چیزیں بھی ارز کروں گا اور ایک وظیفہ بھی دوں گا سب سے پہلی چیز سٹوڈرز کے لئے وہ ہے گناہوں سے بچنا گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے بعض سٹوڈرز ہیں جو اگزیم کے دنوں میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت ایسی رحیم ذات ہے اللہ نے کبھی تانہ نہیں دیتے کہ جب کام ہوتا ہے آ جاتے ہو ضرورت کے لئے آتے ہو پھر مجھے بھول جاتے ہو اللہ رب العزت جب بندہ اپنے کام کے لئے بھی اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اللہ محروم نہیں فرماتا تو کم از کم ایک کام کر لیا کریں کبھی بھی اپنی نماز قضا نہ ہونے تھے نماز کی پبندی کر لیں جس رب کا دیوں وہ کھا رہے ہیں جس رب کا دیا پہن رہے ہیں جس رب کی دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں جس رب کی دی ہوئے کانوں سے سنتے ہیں ہر نعمت اللہ رب العزت کے عطا کی ہوئی اور انہی نعمتوں کو اللہ رب العزت کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ کم از کم پانچ شکر نماز پڑھیں حدیث پاک میں اللہ رب العزت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اپنی عمت سے کہہ دیجئے کہ پانچ شکر نماز کا احتمام کرے اگر وہ پانچ شکر نماز کا احتمام کرے گی تو اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا حدیث پاک کا مفہوم ہے اور اگر پانچ شکر نماز کا احتمام نہ کرے تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں تو جو بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو کسی میدان میں پیشے نہیں ہونے دیں اس لئے نماز کی پابندی کریں اور سالی زندگی کیلئے پابندی کریں نماز کا ذانہ ہونے دیں کتنی بڑی بے رخی ہے کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ ذات روزانہ پانچ مرتبہ بلائے اور انسان جھائے نہیں ہمیں احساس رکھنی ہوتا ہم کس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں تو نماز کا ذانہ ہونے دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور خاص طور پر سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ رات کو دیر تک نہ جاگا کریں جو رات دیر تک جاگتے ہیں رات کو آرام کیا کریں صبح تحجد کے وقت اٹھیں تحجد ادا کریں اور پھر سٹڈی کیا کریں اس وقت ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آج کا عمل بھی میں بتاتا چلوں دو چیزیں آپ نے کرنی ہیں بچیاں اگر محسوس ایام میں ہیں تب ان کا عمل چینج ہے اور محسوس ایام کے علاوہ جب آپ ہوں تب عمل مختلف ہے دونوں کی میں ترتیب ارز کر دیتا ہوں اگر تو آپ محسوس ایام میں ہیں تو پھر عمل کی ترتیب صرف یہ ہوگی رات سونے سے پہلے آپ نے تین سو مرتبہ یا علیم اوپڑ کے سونا ہے اور جو سٹوڈنٹ لڑکے ہیں ان کو محسوس ایام نہیں ہے یہ تو پورا مہینہ کر سکتے ہیں تو دو چیزیں کریں ایک تو رات کو سوتے ہوئے تین سو مرتبہ یا علیم اوپڑا کریں اور دوسرا عمل کیا ہے ہر نماز کے بعد دایا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر سات مرتبہ سورہ علم نشرح لکسو درک اس مکمل سورت کو بسم اللہ سمیت آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کو جب آپ پڑھ لیں تو اپنے سینے پر دم کر لیں میں پھر عرض کر دوں سات مرتبہ سورہ علم نشرح لکسو درک ہر نماز کے بعد پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور رات کو سوتے ہوئے تین سو مرتبہ آپ یا علیم اوپڑھ لیں یہ دو کام آپ نے کرنا ہے جب بچے ہم حسوس ایام میں ہوں تو پھر سورت والا وظیفہ چھوڑ دینا ہے صرف رات سوتے ہوئے یا علیم اوپڑھنا ہے باقی تمام دنوں کے اندر سب سٹوڈنٹس کو یہ عمل کرنا ہے سورہ علم نشرح لکسو درکسو 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 درکس اور رات کو سوتے ہوئے یا علیم تین سو مرتبہ ان دونوں عمل یہ ضرور کیجئے اور سٹوڈنٹس کو چاہیے چین یور لائف کورس ضرور کریں چین یور لائف کورس چینل کی پلی لسٹ میں موجود ہے انشاءاللہ لنک بھی دے دیا جائے گا جو بندہ اس کورس کو کرتے ہوئے اپنی سٹڈی کو کانٹینیو کرے وہ انشاءاللہ زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں ہوگا اور آپ کو سٹڈی کے معاملے میں انشاءاللہ کوئی مسائل نہیں ہوں گے اللہ رب العزت کی خاص مدد ہوگی آپ کے ساتھ جو آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہوگا اگزام میں آپ کو سبق بھولے گا نہیں انشاءاللہ جو پڑھا ہوگا ہمیشہ یاد رہے گا اس عمل کو خود بھی کیجئے دوسروں تک بھی اس کو شیئر کیجئے اور بعض سٹوڈنٹس کے مطلق مجھے پتا چلا ہے ان کو عامل حضرات نے کہا ہے آپ کے فلان کمپیٹیٹر ہے جس کا آپ کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے اس لڑکی نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے اس نے آپ پر تعویز کروا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے اس لئے چینج اور لائف کورس کریں اور ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العزت سے مانگتے بھی رہیں اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی سٹڈی کے مطلق کوئی مسائل نہیں ہوں گے اس عمل کو کرنا نہ مولئے گا پھر ارز کر دوں کسی کو ان مسائل کے لئے پیسے نہ دیں اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر کسی کو نہ دیں کومنٹ سیکشن کے طرح بڑھتے ہیں سب سے پہلا کومنٹ ہے میں بہت پریشان ہوں میرے شوہر پتھر ہو گئے ہیں نو مہینے سے میکے میں ہوں آپ یا عزیز و قصرت سے پڑھا کریں اور کوشش کریں فیملی کے چند معزز لوگ جا کر ان سے بات کریں اور کسی طرح صلح ہو اور ایک بھائی ہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے آپ باہر ستر بار پڑھنے ہیں کہہ رہے ہیں جبکہ اندر تین سو مرتبہ آپ نے کہا ہے تو بھئی اگر تھوڑا زیادہ کہہ دیا تو آپ زیادہ پڑھ لیں جب تھمنل بنایا گیا تب ذہن میں ستر تھا لیکن پھر بہتر لگا آپ لوگوں کے لئے کہ تین سو بار پڑھیں زیادہ بہتر ہیں تو آپ تین سو بار پڑھ لیں آپ کو مشکت ہے تو آپ ستر بار پڑھ لیں باقی سب تین سو دفعہ پڑھ لیں اور ارشد اکرم ہے فرما رہے ہیں چینج اور لائف کورس تبارہ بتا دیں میں کومنٹ پین کر دیتا ہوں سب سے پہلا کومنٹ چینج اور لائف کورس کی ڈیٹیل کے متعلق میں نے کسی کو ریپلائی کیا ہوتا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر کیا کریں ہماری جو ویڈیو ہے دشمن کے متعلق تو ہدایت کی نیت سے سب کے لئے نیت کر لیا کریں اور ایک بھائی ہیں فرما رہے ہیں کہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے پسند کی شادی ہو جائے یا لطیفو کسرت سے پڑا کریں بلے کہ ویسے فرما رہے ہیں گھر کا مسئلہ ہے کچھ واقعات ہو رہے ہیں آپ سے پوچھنا ہے یہاں عرض کروں یہ نمبر پر رابطہ کروں آپ ورسائے پر رابطہ کرنے محمد ممتاز انساری ہیں فرما رہے ہیں کسی کو فوٹو میں اپنے قبضہ میں کرنے کا وظیفہ اور طریقہ کوئی طریقہ نہیں صرف بلیک میجک سے ہوتا ہی اور انسان گناہگار ہے جائے سمجھ کے کرنے والا کافر ہے اور جو حضرات چینج یہ بلیک میجک کرتے ہیں یہ تو بلکل کافر اسلام سے خارج نظیر شیخ چینج اور لائف کورس کا پیڈیا فائل مجھے چاہیے آپ ورسائے پر رابطہ کر لیں اور ریزا ٹریڈرز ہیں فرما رہے ہیں کہ دعا کریں ہم بہت پریشان ہیں شوہر کے نجاز تعلقات ہیں اللہ رب العزت آسانی فرمائے یا حادی اہدنصرات المستقیم اس کو گسر سے پڑھا کریں و افعوض امری الاللہ اس کو پڑھا کریں ایک بہن ہے فرما رہی ہے کہ میں انڈیا سے ہوں آپ کا ورسائب انڈیا کیوں نہیں ہوا کیسے رابطہ کریں انڈیا سے سیکیورٹی پرابلمز کے وجہ سے ریپلائی نہیں کیا جاتا آپ ہمیں یہی پر کومنٹ کیجئے آپ کو ریپلائی کیا جائے گا اور ایک بہن ہے فرما رہی ہے لکھ کے سینڈ کر دیں تو یہ باسیبل نہیں ہے فی الحال طبیعت کی نصادی کی وجہ سے ایک بھائی ہیں فرما رہے ہیں ورسائب پر ریپلائی کیوں نہیں کرتے تو ورسائب فی الحال محدود کر دیا گیا ہے جن لوگوں کے لئے پہلے چینیو لائف کورس ورسائب پر چل رہا ہے صرف ان لوگوں کو ہی ریپلائی کیا جاتا ہے مزید لوگوں کے لئے نہ میرے پاس فی الحال کنجائش ہے اور نہ صحت اس بات کی اجازت دے رہی ہے آپ سب صحت کے لئے دعا کے لئے انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا اور معزز سامین آپ سب کی سپورٹ کے لئے شکر گزار ہوں ہم نے اس منتھ بھی الحمدللہ آٹھ دس فیملیز کو منتھری راشد دینا ہے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم وہ پہنچائیں گے ان سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں جن نے ہمیں سپورٹ کیا اور جو لوگ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے ورسے پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ